بسم اللہ الرحمن الرحیم یا کنا بدو و یا کنا ستائین بہت بہت شکریہ بہت بہت شکریہ آپ کا دل سے آپ کا شکریہ دا کرتا ہوں دل سے شکریہ دا کرتا ہوں جو آج آپ نے مجھے عزت دی بہت بہت شکریہ آپ کا اچھا واشنگٹن میں واشنگٹن میں میں نے سوچا تھا کہ ایک ہوتیل کے اندر ہم پانچ سو ایک ہزار اپنے پاکستانی بلائیں گے اور میں آپ سے بات چیت کروں گا میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اتنے بڑے سٹیڈیم میں آپ سے بات چیت ہوگی اچھا اب آپ نے میرے آپ نے بڑی آرام سے میری بات سننیے سارے نارے بعد میں پہلے میری آپ کیا بات سننیے میرے پاکستانی امریکنز نہیں ابھی نہیں ابھی نہیں ابھی نہیں بن گیا ہوں بن گیا ہوں بائی سال سے سنتا تھا وزیر اعظم امران خان اب بن گیا ہوں آدھی نہیں ہو رہے لوگ اس کے اچھے جی سنیں میں سب سے پہلے تو جدر جدر سے بھی آپ آئے ہیں جن بھی شہروں سے آپ آئے ہیں میں آپ کو خوشحان دیت کہتا ہوں اور میں چاہتا ہوں آرام سے میری بات سنیں آرام سے میں کہیں نہیں جا رہا آرام سے آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں دیکھیں میرے پاکستانیوں ایک چیز ایک چیز آپ نے ایک چیز آپ نے یاد رکھنی ہے کہ یہ جو اللہ نے ہمیں ملک دیا سنیں آرام سے آرام سے پاکستان جو اللہ نے ہمیں ملک دیا یہ کسی کو بھی اندازہ نہیں ہے کہ یہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے یہ ہمارا ملک یہ اللہ نے خاص نعمت کے طور پر ہمیں دیا اور میرے پاکستانیوں یہ وہ ملک ہے جو انشاءاللہ یہ ہر سال آپ اس کو تبدیل ہوتے دیکھیں گے یہ ہر سال ملک اوپر جاتا رہے گا اب دو چیزیں اب دو چیزیں آپ نے سمجھ رہی ہیں کہ کیوں جمہوریت دنیا میں آگے چلی گئی اور بادشاہ پیچھے رہ گئی اس کی دو وجوہات ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ یہ یاد رکھیں کہ یہ دو وجہ ہیں کہ ہم کیوں پیچھے رہ گئے اور دنیا آگے چلی گئی میرے پاکستانیوں جمہوریت کے اندر دو چیزیں ہیں جو بادشاہت میں نہیں ہیں نمبر ون جمہوریت کے اندر میرٹ ہے بادشاہت کے اندر میرٹ نہیں ہے خون کے اوپر بادشاہ میں رشتہ داری ہے خون ہے جمہوریت کے اندر میرٹ ہے دنیا کے اندر جو ملک آگے گئے میرٹ ٹاکر سے کی وجہ سے جو ملک پیچھے رہ گئے جتنی کم میرٹ اترا ملک پیچھے رہ گیا میں آپ کو سمپل مثال دیتا ہوں کرکٹ کی مثال دیتا ہوں کرکٹ میں آسٹریلیا دنیا کی وہ ٹیم ہے جو دنیا میں سب سے کامیاب رہی ہے کیوں کامیاب ہے کیونکہ آسٹریلیا کے اندر جو ان کا نظام ہے وہ سارا ٹیلنٹ اوپر لے آتا ہے میرٹ ہے پاکستان میں آپ سب کے سامنے کہتا ہوں میں دنیا میں کرکٹ کھیلا ہوں سب سے زیادہ دنیا میں اگر میں نے کرکٹ کا ٹیلنٹ دیکھا ہے تو وہ پاکستان میں لیکن کیونکہ میرٹ نہیں ہے میرٹ کا سسٹم نہیں ہے ہم وہ ٹیلنٹ کو اوپر نہیں لاسکتے ہم اس لیے آج دنیا کو ڈومینٹ نہیں کر رہے کیونکہ میرٹ آکرسی نہیں ہے تو بادشاہ کیوں پیچھے رہ گئی اگر ایک زبردست بادشاہ آیا بھی یہ ضروری نہیں کہ اس کا بیٹا بھی اچھا ہوگا جمہوریت کے اندر کیوں جمہوریت آگے نکل گئی کیونکہ میرٹ کے اوپر لیڈرشپ آتی رہی یہ آپ کے سامنے میں آپ کے سامنے میں مثال دیتا ہوں کہ اس ملک امریکہ کے اندر کیونکہ جمہوریت آگئی کیونکہ امریکہ میں جمہوریت آگئی امریکہ کے اندر ان کی میرٹ آکرسی ایسی تھی کہ ان کے لیڈرشپ اگر ایک لیڈر برا بھی ہوا تو میرٹ کے اوپر لیڈرشپ اچھی آتی رہی ہمارے مسلمان دنیا میں آپ ہندوستان کی مثال لے میں ہی آج آپ پاکستانیوں آج کو اس لیے یہ چیز کہہ رہا ہوں کیونکہ آپ کو سمجھنا چاہیے کہ مسلمان بھی نیچے کیوں رہ گئے اور پاکستان بھی آگے کیوں نہیں بڑھ سکا جو پہلے ڈیٹھ سو سال مغل بادشاہ رہے ہندوستان دنیا کی سپر پاور تھی ڈیٹھ سو سال جو دنیا میں ہندوستان کا جی ڈی پی تھا وہ پچیس پسند سے اوپر تھا سپر پاور تھی ایک سے ایک بہتر مغل بادشاہ آیا چار مغل بادشاہوں نے تقریبا ڈیٹھ سو سال حکومت کی لیکن اورنگ زیب کے بعد جو اس کے بچے آئے کسی میں بھی کیپیبلٹی نہیں تھی تو سات مغل بادشاہ تیرہ سال میں بدلے سارے ایک سے ایک بہتر آیا اور وہی مغل ایمپائر ختم ہو گیا اسی طرح آٹومن ایمپائر ایک سے ایک بہتر آٹومن بادشاہ آتا رہا سلمان تک سلمان the magnificent اس کا پیٹا ٹھیک نہیں تھا اور ادھر سے نیچے جانا شروع ہو گیا جمہوریت میں کیا ہوتا ہے کیونکہ خون کے اوپر نہیں سیلیکشن ہوتی لیڈرشپ کی میرٹ کے اوپر ہوتی ہے اس لیے جس طرح علامہ اقبال نے بھی کہا شاہ ولی اللہ نے بھی کہا کہ مسلمان پیچھے بادشاہت کی وجہ سے رہ گیا اب پاکستان پہ آ جائیں ہمارے ملک میں قائد عظم کے بعد کیوں نہیں کوئی لیڈر ملا ایک زلفکار علی بھٹو تھے ایک charismatic intelligent لیڈر تھے لیکن اس کے بعد کیا ہوا اس کے بعد ہوا کیا ہمارے ملک میں ایک قسم کی بادشاہت آ گئی میرٹ نہیں آئی جمہوریت بھی جب آتی تھی میرٹ نہیں آئی نواز شریف کو کس طرح لیڈر بنایا گیا military dictator نے اٹھا کے بنا دیا کوئی میرٹ نہیں تھی ان کے بھائی شباز شریف کیوں چیف منصر بن گئے ان کے بھائی تھے آسزرداری اور بلاول بھٹو کیسے لیڈر بن گئے کاغذ پرچے پر کہا کہ جناب ہماری والدہ ہمیں چھوڑ گئی ہے ادھر ولی خان کی فیملی وہ بھی فیملی سسٹم آ گیا ادھر مولانا فضل الرمان اس کے بھائی بھی اور اس کے بچے آ گئے ہیں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب جمہوریت بھی آئی میرٹ تو نہیں آئی سو یہ پلیز یاد رکھیں کہ نمبر ون چیز کہ جس معاشرے میں میرٹ نہیں ہوتی وہ آگے نہیں بڑھتا آج چائنا آپ چلے جائیں چائنا کی جو کومنسٹ پارٹی ہے اس کو سٹڈی کریں بہترین میرٹ کا سسٹم ہے چائنا کی کومنسٹ پارٹی جس طرح ہم نے پورا انہوں نے مجھے پریزنٹیشن دی زبردست سسٹم ہے وہ سارے ملک سے بقاعدہ دیکھتے ہیں کہ ہر فیلڈ میں میرٹ اوپر کیسے آ رہا ہے اور دوسری چیز تو نمبر ون جمہوریت کی خاصیت میرٹ اور نمبر ٹو جمہوریت کے اندر جو ملک کا سربراہ ہوتا ہے وہ جواب دے ہیں حضرت عمر مدینہ کی ریاست کے اندر حضرت عمر جیسے ایک عظیم لیڈر کو عام آدمی کھڑا ہو کے پوچھتا ہے کہ کدھر سے آپ نے یہ پیسہ آیا جو اپنے کپڑے پہنے ہوئے ہیں لیڈر جواب دے تھا حضرت عمر نے یہ نہیں کہا کہ تمہاری مجال ہے میرے سے پوچھو یا جو آج کل پاکستان میں ہو رہا ہے یہ نہیں کہا کہ پتہ نہیں میں کون ہوں حضرت عمر نے جواب دیا لیڈر جواب دے تھا برطانیہ کے اندر جب جمہوریت کی شروعات ہوئیں میکنا کارٹا میں آٹھ سو سال پہلے تو کیا کوشش تھی کہ لیڈر کو جو بادشاہ تھا اس کو قانون کے نیچے لے کے آئیں اور وہ سٹرگل اینڈ میں چلتی 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 انہوں نے ان کا بادشاہ بھی تھا تو وہ بھی جواب دیتا تو یہ یاد رکھیں یہ دوسری چیز جمہوریت جمہوریت تب کامیاب ہوتی ہے جب لیڈرشپ جواب دے ہوتی ہے اب دوسرا ہمارا دیکھ لیں پاکستان کا پرابلم جب ان سے جواب لیتے ہیں کہتے ہیں انتقامی کاروائی ہو گئی جب 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 عدالت عدالت فیصلہ کرتی ہے تو کہتے ہیں کیوں نکالا آپ اور یہ جو آج پاکستان میں ہو رہا ہے یہ نیا پاکستان بن رہا ہے کبھی ان لوگوں سے جواب نہیں لیا گیا تھا کبھی لیڈرشپ سے جواب نہیں لیا گیا تھا لوگ کہتے ہیں جی کہ کدھر ہے نیا پاکستان آپ کی آنکھوں کے سامنے نیا پاکستان بن رہا ہے جس کو جب سوال پوچھتے ہیں طاقتوار سے جس بھی طاقتوار سے سوال پوچھتے ہیں وہ یہ اپنا جواب نہیں دیتا اپنی صفائی نہیں پیش کرتا وہ کہتا ہے انتقامی کاروائی ہے ایک تو سارے میری تعریف کرنا شروع کر دیتے ہیں جس سے پوچھو شاید خاکان عباسی سے پوچھو آسف زرداری سے پوچھو نواز سے پوچھو شباز سارے مجھے کہتے ہیں کہ جی امران خان کروا رہا ہے کیا کروا ہے امران خان نے سارے کیسز ان کے اوپر پرانے ہیں ہم نے کوئی کیس نہیں کیا یہ ان کے زمانے کے کیسز ہیں ہم نے صرف اداروں کو ازاد کیا ہے ہم نے صرف نیپ کو ازاد کیا ہے ہم نے ایف آئی اے کو ازاد کیا ہے میرے پاکستانیوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے انہوں نے کہا تھا کہ تمہارے سے پہلے بڑی قومیں برباد ہوئیں جدر ایک قانون طاقتوار کے لیے اور دوسرا قانون کمزور کے لیے ہمارے سامنے ہم نے اپنی آنکھوں کے ساتھ سامنے پاکستان کو نیچے جاتے دیکھا میں جب بڑا ہو رہا تھا نائنٹین سکسیز کے اندر پاکستان سب سے تیزی سے ترقی کر رہا تھا برے سغیر میں بلکہ ایشیا میں پاکستان کی مثال دی جاتی تھی وہ ملک جو سب سے تیزی سے ترقی کر رہا تھا انڈسٹلائز ہو رہا تھا ہماری بیروکرسی ساری ایشیا میں سب سے ٹاپ بیروکرسی مانی جاتی تھی ہمارے ہاسپٹل ہم سب میں گورنمنٹ ہاسپٹل میں پیدا ہوا تھا گورنمنٹ ہاسپٹل کا بہترین سٹینڈر تھا ہماری یونیورسٹیز کی ڈگریز دنیا میں ایکسپٹ ہوتی تھی میڈلیز سے لوگ ہمارے پاکستان میں پڑھنے آتے تھے ایچسنٹ کالج جہ در میں پڑھا ہوں وہاں ملیشیا کے شہزادے آکے پڑھتے تھے باہر سے لوگ آکے پڑھا کرتے تھے پاکستان میں اور وہی پاکستان کو ہم نے آہستہ آہستہ نیچے جاتے دیکھا اور وہ نیچے کیوں گیا ایک تو بدقسمتی سے جو سیونٹیز میں ایک سوشلزم آئی جو نہ سوشلزم تھی نہ تیتر تھا نہ بٹیر تھا اس کی وجہ سے ہماری انڈسٹرل گروہ روک گئی لیکن اصل تباہی نائنٹین ایٹی فائیو کے بعد آئی انیس سو پچاسی کے بعد نون پارٹی الیکشنز میں پہلی دفعہ پیسہ چلنا شروع ہوا پہلی دفعہ سیاست کے اندر رشوت چلنے شروع ہوئی پہلی دفعہ سیاست کے اندر ڈیویلپنٹ فنڈز کے نام پہ سیاستانوں کو خریدا گیا چھانگا مانگا میں ریسٹ آس پہ سیاستانوں کو نلام کیا گیا اور ہم نے اپنی سامنے پاکستان کو نیچے جاتے دیکھا تو آج ہم جب اس ملک کو اٹھا رہے ہیں یہ دو چیزیں ہم نے لے کے آنی ہے ایک کہ جو بھی جو بھی پربلک آفیس ہولڈر ہے جو ملک کا سربرا ہے وہ قوم کو جواب دے آج کل یہ سارے سب اکٹھے ہو گئے ہیں کوئی دینی جماعت ہے فضل الرمان اسلام کو لے کے آ رہا ہے وہ بھی ایک ساتھ ہے دوسری طرف دوسری طرف وہ کہہ رہے ہیں کہ پہلی دفعہ پاکستان کی اسیمبلی ڈیزل کے بغیر چل رہی ہے تو فضل الرمان دوسری طرف سیکلر بلاول بھٹو وہ بھی ساتھ مل گیا پھر نون لیگ جس کا پتہ ہی نہیں کہ وہ کیا ہے وہ بھی ساتھ ہے سب اکٹھے ہیں ان کا سب ایک مقصد ہے صرف ایک مقصد ہے ان کا صرف ایک مقصد ہے کیا ہے بتائیں کیا ہے ایک مقصد تین لفظ سننا چاہتے ہیں میرے سے N-R-O یعنی کہ جو اب تک اقتدار میں بیٹھ کے مکمکا ہے سب ایک چیز چاہتے ہیں تو یہ وقت ہے سب واپس لے کے آئیں اور یہ یہ یاد رکھنا کہ یہ ہے وہ وقت جب پاکستان بدلے گا آپ کے سامنے بدل رہا ہے اور دوسری چیز ہم نے پاکستان میں میرٹ آکرسی لے کے آنا ہے میرٹ کا سسٹم لے کے آنا ہے میں آپ سب سے زیادہ میں بھی ایک آورسیز پاکستانی بڑی دیر سے رہ چکا ہوں میں اٹھارہ سال کی عمر میں باہر گیا کرکٹ کھیلنے گیا پہلے پڑھائی کی پھر اٹھارہ سال تک باہر آدھا سال باہر رہتا تھا کرکٹ کھیلتا تھا تو میرا سب سے زیادہ آورسیز پاکستانی اس کے ساتھ رابطہ رہ چکا ہے میں نے امریکہ میں بھی پاکستانی کمیونٹی دیکھی شروع میں میں نے انگلینڈ میں خاص طور پر اپنی پاکستانی کمیونٹی کو آتے دیکھا فرس جنریشن سیکنڈ جنریشن تھرڈ جنریشن اپنے سامنے دیکھا میں نے جو ایک نتیجے پہ آیا وہ یہ کہ ہمارے لوگ جب ان کو موقع ملتا ہے جب جو انگلیزی میں کہتے ہیں لیول پلائنگ فیلڈ ملتی ہے جب ان کو ایک ایسا نظام ملتا ہے جدر محنت کا پھل ملتا ہے جدر وہ محنت کرتا اس کو پھل ملے ہر جگہ میں نے پاکستانیوں کو اوپر آتے دیکھا ایکسیل کرتے دیکھا کیونکہ پاکستان میں میرٹ نہیں موقع نہیں ملتے کیونکہ پاکستان کے اندر وہ سسٹم ہی نہیں جو موقع دیتا ہے عام آدمی کو اوپر آنے کا ہمارا تعلیم کا سسٹم نہیں اوپر آنے دیتا کس ملک میں ہیں انگلیش میڈیم تھوڑے سے طبقے کے لیے اردو میڈیم باقیوں کے لیے پھر دینی مدرسے کس ملک میں تین سسٹم چلتے ہیں ہمارا تعلیم کا نظام ہی ہمارے نچلے کمزور طبقے کو اوپر نہیں آنے دیتا ایڈوکیشن اپارڈ ہائٹ ہے اور یہاں ادھر موقع ملتے ہیں لوگوں کو ہم نے کتے میں نے اپنی آنکھوں کے سامنے مزدور دیکھے آتے ہوئے انگلنڈ ان کے بچے مفت گورنمنٹ سکولوں میں پڑے اور وہ دیکھتے دیکھتے کدھر سے کدھر پہنچ گیا تو کیوں نہیں کر سکتے ہم اپنے ملک میں ہیں اور انشاءاللہ یہ ہے پہلی دفعہ پاکستان میں اب یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے پاکستان میں کہ ہم گورنمنٹ سکولوں کے اندر سسٹم ٹھیک کر رہے ہیں ایک سیلبس لانے کی کوشش کر رہے ہیں سارے سکولوں کے اندر کہ ایک مین سیلبس ہو سب کے لیے تاکہ موقع ملے اوپر آنے کے لیے ہمارے لوگوں کو ہم پہلی دفعہ مدرسوں کے ہم نے ساتھ بیٹھے مدرسوں کے جتنے بھی ان کی تنظیمیں تھی ان کے ساتھ ہم بیٹھے ابھی ہم نے ان سے معایدہ کیا ہے کہ مدرسے کے بچوں کو بھی موقع ملے اوپر آنے کا ان کے لیے بھی دین کے علاوہ سائنس کے سبجکٹ پڑھائے جائیں میٹس پڑھائے جائیں موقع دیا جائیں تاکہ وہ بھی ڈاکٹرز بن سکیں وہ بھی اوپر آ سکیں کون تو اپنے ملک میں اب تک اب سوچیں آٹھ لاکھ بچے ہیں جو انگلیش میڈیم سکولوں میں جاتے ہیں آٹھ لاکھ سوہ تین کورڈ بچے جاتے ہیں اردو میڈیم میں پچیس لاکھ بچے جاتے ہیں دینی مدرسوں میں تینوں پیرلل سسٹم ہیں تین پیرلل کلچر ہیں تو یہ سب سے بڑا قدم ہوگا کہ پاکستان کے اندر ایک بین تعلیم کا سلبس آئے تاکہ ایک قوم بنے ہم تب ایک قوم بنے اور میرٹ کا سسٹم میرٹ کا سسٹم تب آئے گا پاکستان میں جب یہ جو خاندانوں کی سیاست ہے یہ ختم ہو یہ جو جاگیردارانہ نظام ہے یہ ختم ہو اور یہ پہلی پارٹی ہے آپ کی تحریک انصاف پہلی پارٹی ہے کوئی امران خان کا رشتدار کسی عودے پہ نہیں ہے کوئی میرا دوست کسی عودے پہ نہیں ہے یہ پہلی پارٹی ہے جو میرٹ کے اوپر لوگ آ رہے ہیں اور انشاءاللہ اس پارٹی سے ہم آپ کو نئے لیڈر نکال کے دکھائیں گے جس طرح مراد سعید ایک عام سٹوڈنٹ سے اٹھ کے ایک لیڈر بن گیا ہے فیڈرل منسٹر ہے آج کسی کا رشتدار نہیں ہے اور حماد عزر حماد عزر ابھی ایک ہمارا نئے لیڈر اوپر ہے جس کو پھر ہم نے فیڈرل منسٹر بنایا ہے کہنے کی میں کوشش کر رہا ہوں کہ یہ ملک ہمارا ملک آپ کی سامنے اٹھے گا آپ کے سامنے آپ دیکھیں گے کہ صرف ہم نظام ٹھیک کر کے موقع دیں گے نچلے طبقے کو اوپر آنے کا میں آپ کو ایک مثال دے تھا نمل یونیورسٹی کی میں نے نمل یونیورسٹی کیوں بنانے کا فیصلہ کیا کیونکہ میاں والی کے اندر میں جب حلقے میں پھرتا تھا تو بیروزگاری تھی نوجوان بیروزگار پھر رہا تھا جرم کی طرف جا رہا تھا منشاعت کی طرف جا رہا تھا تو میں نے سوچا ایک ٹیکٹیکل کالج بناوں گا تاکہ ہنر سیکھے لیکن وہ جگہ اتنی خوبصورت تھی کہ میں نے یونیورسٹی بنا دی اب آپ یہ سوچیں کہ وہاں اردو میڈیم کے بچے ان کو پہلے ہم نے انگریزی پڑھائی فاؤنڈیشن کورس کروایا بریڈفرڈ کے ساتھ وہ یونیورسٹی کی افیلیشن کری بریڈفرڈ انگلنڈ کی یونیورسٹی تھی میں آپ کو اب یہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ کتنا بڑا ٹیلنٹ ہمارا نیچے ہے پاکستان میں جس کو موقع نہیں ملتا اوپر آنے کے لیے وہی بچے اردو میڈیم سکول سے اٹھ کے پہلے انگلیش سیکھی پھر بریڈفرڈ یونیورسٹی کی ڈگری انہوں نے بیٹھ کے لی اور بریڈفرڈ یونیورسٹی میں صرف بارہ یا تیرہ پسند بچوں کو فرسٹ ڈیویجن ملتی ہے نمل میں پچپن سے ساٹھ فیصد بچوں نے فرسٹ ڈیویجنز لی تو آپ یہ خود سوچیں کہ کتنا زیادہ ہمارا ٹیلنٹ آیا ہو رہا ہے پاکستان میں کیونکہ ہمارا نظام ہی ایلیٹ کا ہے اوپر ہی نہیں آنے دیتا لوگوں کو تو سب سے یہ دوسرا بڑا ہمارا چیلنج ہے لیکن میں آج اپنے اتنے بڑا کراؤڈ جو پاکستان ہی آئے ہوئے میں آپ کو ایک اور چیز کہنا چاہتا ہوں کہ ہم نے جتنا جتنا ٹائم گزرتا جا رہا ہے یہ دس پینے میں نے خود مجھے اندازہ نہیں تھا کہ اللہ نے پاکستان کو کیا کیا دیا پہلے تو آپ کو اندازہ نہیں کہ پاکستان میں کتنا اللہ نے منرلز دیئے ہیں مدیات جو پاکستان کے پاس تامبے کے زخیرے ہیں وہ دنیا میں چار پانچ بڑے ملکوں کے مقابلے میں ہیں اربو اربو ڈالر کے زخیرے پڑے ہوئے وہاں اور ہماری بدقسمی دی دیکھیں کہ ایک ریکوڈ ڈک کے اندر اچھا بلا وہاں باہر سے کمپنی آئی کام شروع ہونے لگا تھا اور وہ میں نے انکوائری کیا پتا چلے گا کہ کیا وجوہات ہیں کہ کیا وجہ ہے کہ وہ سپریم کورٹ نے فیصلہ کر کے اس کو اس کانٹریکٹ کو ختم کیا جو آج ہمیں بہت زیادہ ایک انٹرنیشنل کورٹ کے اندر فائن بھی ہوا ہے اس کا چے ارب ڈالر کا لیکن یہ سوچیں کہ وہ جو وہاں اندازہ لگایا جاتا ہے کہ دو سو ارب ڈالر کے تو وہاں صرف ایک جگہ پہ تامبے کے ریزروز اور سونا پڑا ہوا ہے تو دس سال سے کوئی کام ہی نہیں ہو رہا کیونکہ کوٹ کیس ہو گیا اور اس کے پیچھے کیا ہوگا آج میں بتا رہا ہوں کہ اس کے پیچھے کرپشن تھی پیسے مانگ رہے تھے رشوت تھی اور یہی وجہ ہے یاد رکھیں پاکستانیوں ہمارا ملک پیچھے رہ گیا صرف ایک وجہ سے کرپشن بڑی بڑی کمپنیز پاکستان میں نہیں آتی آج میں نے انویسپنٹ کے لیے کمپنیز کو آج ملا ہوں قطر میں ملا ہوں سالد ایریبین کمپنیز میں چائنہ کی کمپنیز ملا ہوں ہر کمپنیے کی بات کرتی ہے کہ وہ اس لیے پاکستان نہیں آتے کیونکہ وہاں پیسے مانگتے ہیں کرپشن ہے رشوت مانگتے ہیں تو یہ اپنے ذہن میں ڈال لیں کہ اللہ نے اس ملک کو پہلے تو منرلز دی ہیں تامبہ دیا کوئلے کے بڑے ریزروز ہیں پاکستان کو تو کبھی بجلی کی کمی سو سال تک نہیں ہونی چاہیے جتنے بڑے صرف کوئلے کے ریزروز ہیں تھر کے اندر ایک سو اسی عرب ٹن کا کولا پڑا ہوا ہے پاکستان میں ایک سو اسی عرب ٹن یعنی اس کا مطلب سعودی ریویز زیادہ بجلی پاکستان میں کوئلے سے بنا سکتے ہیں ابھی میں دو ہفتے پہلے مجھے دنیا کا ٹاپ جو منرل کی کمپنی آسٹریلیا کی اس کا نام ہے انڈرو فورسٹر ہے وہ مجھے ملنے آیا وہ مجھے کہتا کہ ساری دنیا کو پتا ہے کہ پاکستان میں کتنے زیادہ اتامے کے ریزروز ہیں کوئلے ہیں سونا ہیں لیکن کہتا دنیا اس لیے نہیں آتی کرپشن کی وجہ سے لوگ پیسے مانگتے ہیں تو یہ میں آج آپ کو بتا رہا ہوں کہ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ یہ آپ کمپنیز پاکستان آئیں گی بڑی بڑی کمپنیز کیونکہ ہمارے پاس تو پیسہ نہیں ہے جو منرلز جو ان کی ایکسپلوریشن کریں تو یہ کمپنیز آئیں گی جتنا بھی ہمارے پر ابھی کرزہ چڑھا کے یہ گئے ہیں پچھلے والے انشاءاللہ صرف اور صرف کلین گورنمنٹ دے کے کرپشن ختم کر کے انشاءاللہ ہم آپ کو دکھائیں گے اس پاکستان کو اٹھا کے ہم چائنہ گئے اب یہ سنے ذرا جو ہمیں اللہ نے زمین دی ہے یہ جو ہمارے پاس زمین ہے یہ زرخیز ترین زمین ہے ہم ابھی چائنہ گئے ہیں چائنہ کی کمپنیز سے ہم نے ایم ایو سائن کیا سی پیک کے اندر تو انہوں نے ہمیں بتایا کہ پاکستان میں جو گائے کی ایوریج کی کتنا گائے دو دیتی ہے چھے لیٹر پاکستان میں چھے لیٹر ہے ایوریج گائے کا چائنہ کے اندر چوبیس بیس سے چوبیس لیٹر ہے اب صرف یہ سوچ لے کہ اگر ہم چھے سے بارہ لیٹر کر دیں تو پاکستان میں دودھ ایکسپورٹ ہم کر سکتے ہیں میں صرف آپ کو مثالیں دے رہا ہوں کہ اس ملک میں اللہ نے اتنا کچھ دیا ہے لیکن ہم نے نہ اس کے پر انویسپنٹ کی نہ توجہ دی تو انشاءاللہ جو چائنہ سے ہم نے سائن کی ہیں کانٹریکٹس سی پیک کے اندر اور جو ہمارے سے ایم او یو سائن کی ہیں وہ ہمارے در ہر جگہ ٹیکنیلوجیکل ہمارے لیے مدد بھی کر رہے ہیں انڈسٹری ری لوکیشن کر رہے ہیں سی پیک کے اندر تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے آنے والے دنوں میں کہ ہم پاکستان کو ہر چیز میں انڈسٹری میں بھی آپ دیکھیں گے ڈیولپنٹ اور وہ جو میرا خواب ہے کہ ایک دن باہر سے دنیا پاکستان میں نوکریاں ڈونڈنے آئے گی اب میں آپ سے یہ اب میرے سے سب پوچھتے ہیں کہ جی آپ کی ویژن کیا پاکستان کی کہ کس طرح کا پاکستان ہونا چاہیے تو میں یہ آپ کے سامنے اپنی ویژن رکھتا ہوں میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا ضروری ہے آپ سب کو سمجھنا کیونکہ ہر قوم کسی مقصد کے لئے پیدا ہوتی ہے ہر قوم کا ایک مقصد ہوتا ہے ایک ویژن ہوتی ہے ایک نظریہ ہوتا ہے پاکستان بنا تھا اور اس کا ایک بڑا خواب تھا پاکستان علامہ اقبال اور قائد اعظم جو ایک لیڈر کو میں مانتا ہوں قائد اعظم کو اور علامہ اقبال جو شاید اتنا بڑا مسلمان دنیا میں کوئی ذین ہو پچھلے پانچ سال میں تو ان کی کیا تھی میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ اپنے بچوں کو جو امریکہ میں بڑے ہوں گے ان کو پلیز یہ ایک چیز سمجھائیں کہ یہ کیا خواب تھی پاکستان کی اور میں یہ اس کے اوپر اپنی بات ختم کروں گا میں چاہتا ہوں کہ یہ بڑے غور سے سمجھیں کیونکہ جو آپ کے بچے ہیں ان کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ کیا مقصد تھا اس ملک کا بننے کا لیکن پاکستان بنا تھا اس کو علامہ اقبال نے جسرہ کہا اس نے ایک اسلامی فلائی ریاست بننا تھا وہ کیا کونسی اسلامی فلائی ریاست بنی تھی جو کہ مدینہ کی ریاست تھی مدینہ کی ریاست کیا تھی کتن لوگوں کو پتا کہ مدینہ کی ریاست کیا تھی مدینہ کی ریاست ایک مارڈن سٹیٹ تھی مارڈن پرنسپلز پہ بنی ہوئی تھی وہ جو قرآن شریف کے اندر اللہ نے ہمیں کہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ چلو ان کے راستے پہ چلو ان کی شریعہ پہ چلو ان کی شریعہ مدینہ کی ریاست تھی مدینہ کی ریاست کے کیا حصول تھے یہ آپ میرے بڑے غور سے آپ نے میری بات سنی مدینہ کی ریاست دنیا کی تاریخ کی پہلی فلائی ریاست بنی تھی ایک انسانیت کا نظام بنا تھا عدل اور انصاف کا نظام بنا تھا مدینہ کی ریاست مدینہ کے ریاست کے وہ کون سے حصول تھے سب سے بڑا سولتہ اس میں رحم تھا ایک کمزور کی کمزور کے لیے رحم تھا بیووں یتیموں معذوروں غریبوں بڑوں کو پینشنز پہلی دفعہ مدینہ کی ریاست میں شروع ہوئی تھی کہ ریاست میں بڑوں کی بھی ذمہ داری لی تھی پیسے نہیں تھے وہ غریب تھے ان کے ساتھ دو سوپر پاورز تھی پرشن ایمپائر اور رومن ایمپائر پیسہ تو ان کے پاس تھا وہاں امیر امیر تھا غریب غریب تھا ان کے پاس تو پیسہ بھی نہیں تھا لیکن سرکار مدینہ نے فیصلہ کیا کہ ریاست کی ذمہ داری ہے اپنے کمزور طبقے کو اوپر اٹھانے کے لیے پہلی دفعہ پروگریسیف ٹیکسیشن نکلی جو آج کل مغرب میں آپ دیکھتے ہیں پروگریسیف ٹیکسیشن پیسے والوں سے ٹیکس لیا اور کمزوروں کے اوپر خرج کیا یہ پہلی دفعہ ہوا تھا اس سے پہلے کوئی کونسیف نہیں تھا اس سے پہلے بادشاہ امیر اور اس کے اردگرد امیر باقی قوم غریب یہ جو پروگریسیف ٹیکسیشن پیسے والوں سے لے کے غریبوں کو دینا یہ پہلی دفعہ مدینہ میں ہوں تھا پھر خواتین کو رائٹس دیے گئے تھے وہ بھی ریولوشن تھی پہلی دفعہ خواتین کو حصہ دیا گیا تھا جائداد کے اندر آج تک مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ آج تک پاکستان میں ہم سوائے تھوڑے سے شہروں کے دیاد میں آج تک ہم عورتوں کو ان کا حصہ نہیں دیتے جائداد میں یہ تحریک انصاف اب قانون لے کے آ رہی ہے کہ یہ قانون ان کو دینا پڑے گا ہماری عورتوں کو حصہ پھر پھر پہلی دفعہ غلاموں کو سرکار مدینہ نے کیسے اٹھایا انہوں نے کہا کہ غلاموں کو آپ نے بلکل اس طرح ٹریٹ کرنا ہے جس طرح وہ آپ کا فیملی کا میمبر ہے انہوں نے جو غلاموں آپ یہ سنیں ذرا کتنی دنیا میں جو بلیک ایفرکنز ہیں کتنا ان سے ظلم ہوا دنیا میں دیکھ لیں لیکن سرکار مدینہ نے جب حضرت بلال کو اٹھا کے انہوں نے معاشرے کا ایک میمبر بنایا اس سے کیا ہوا مسلمان دنیا وہ واحد ایکزامپل ہے جدر غلام بادشاہ بن گئے سلیف ڈینسٹیز تھی ہندوستان میں سلیف ڈینسٹیزی خطبت دین ایبگ غلام تھا ترکی میں ماملوکس وہ غلام تھے وہ جو بادشاہ بن گئے یہ غلاموں کو ازاد کیا خواتین کو رائٹس دیں انسانوں کو برابر کیا جو ان کا آخری خطبہ تھا عرفات کے اوپر جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری خطبہ تھا انہوں نے ہیومن رائٹس کا چارٹر بتایا جو آج یو این کہہ سکتی ہے آپ یہ سمجھیں کہ آج یونائیٹڈ نیشنز کا چارٹر اناؤنس ہو رہا جو انہوں نے آخری خطبے میں کہا کہ انسان برابر ہیں چاہے جو مرضی ان کا رنگ ہو جو مانورٹیز تھی مساق مدینہ سائن کیا یہودیوں سے اسائیوں سے کہ آپ کی جو عبادت گاہ ہیں ان کو ہم پروٹیکٹ کریں گے یہ سارے مورڈن کانسپٹس تھے اور یہی یہ بننا ہے پاکستان نے یہ ہے ہماری ویجن یہ پاکستان ہم نے بنانا ہے ایک انسانیت کا نظام ایک انصاف کا نظام ایک میرٹ کا سسٹم جو مدینہ کی ریاست اوپر کیسے گئی میرٹ کا سسٹم تھا جو بھی اوپر جو بھی اچھا کرتا تھا اس کو اوپر لے آتے تھے خالد بن ولید وہ کمانڈر تھا جس نے تقریباً مسلمانوں کو جنگ عہد میں شکست دے چکا تھا اس کو انہوں نے اٹھا کے سیف اللہ کا خطاب دے دیا میرٹ کے اوپر بڑے پرانوں نے کہا جی ہم آپ کے ساتھ زیادہ دیر سے لڑ رہے ہیں تو یہ آپ نے خالد بن ولید کو کیوں سیف اللہ کا دیا میرٹ کے اوپر دیا میرٹ کا سسٹم تھا جو آتا تھا جو بھی امہ میں آتا تھا میرٹ کے اوپر وہ اوپر آ جاتا تھا تو ہم نے بھی پاکستان میں وہ اصولوں کے اوپر اپنے ملک کو کھڑا کرنا ہے اور انشاءاللہ آپ یہ دیکھیں گے کہ اللہ نے جو ہمارے ملک میں ٹیلنٹ دیا ہے جب موقع ملتا ہے ہماری قوم کو لوگ دنیا میں جدر جاتے ہیں اوپر سے اوپر چلے جاتے ہیں میں جب کرکٹ میں اوپر گیا تھا تو میں انگلنڈ گیا تھا انگلنڈ میں میں نے سیکھی تھی کرکٹ اور ہم واپس جب انگلنڈ سے آئے تو پھر ہم نے اپنے لوگوں کو اپنے باقی کھلاڑیوں کا سٹینڈرڈ ریز کیا اور اب ورلڈ کپ کے بعد میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں اب یہ پاکستان ٹیم کو ٹھیک کرنے لگا اور انشاءاللہ آپ کو کافی مایوسیاں ہو چکی ہیں انشاءاللہ جو اگلا ورلڈ کپ میں آپ جو پاکستانی ٹیم دیکھیں گے یاد ابھی میرے یہ لفظ یاد رکھنا کہ وہ ٹیم بالکل ایک ایسی پروفیشنل ٹیم آپ کو لے کے آئیں گے گراؤنڈ کے اندر بیس ٹیم لے کے آئیں گے اور سسٹم ٹھیک کریں گے نظام کو ٹھیک کریں گے نظام ایسا لے کے آئیں گے کہ انشاءاللہ بہترین ٹیلنٹ پاکستان کا اوپر آئے گا اب ایک فرس کا سٹرک وہ انشاءاللہ میں آپ کو کر کے تکاؤں گا اسی طرح باقی کھیلوں کے اندر لیکن میری آخر میں پی آئے کی فکر نہ کریں مجھے پی آئے کا بھی پتہ ہے پی آئے کا بھی ہم ٹھیک کر رہے ہیں آپ کو یہ میں بتا دوں جب ہمیں اقتدار ملا جب ہمیں اقتدار ملا آپ یقین کریں ایک ادارہ نہیں تھا جو ریکارڈ خسارہ نہیں کر رہا تھا پی آئے وابڈا ریلوے جو بھی ادارہ نے بجلی یعنی گیس سب نقصان کر رہے تھے اور ابھی بھی یہ پوری جنگ چلی ہوئی ہے یہ انشاءاللہ ہمارا ایک تھوڑا مشکل وقت ہے یہ ہمارا مشکل وقت ہے چار مینے چھ مینے سال تک رہے گا لیکن انشاءاللہ ہم آپ کو پاکستان کو نکال کے دکھائیں گے اس ملک کو اپنے پیر پر کھڑا کریں گے جو تاجر آج پاکستان میں کہہ رہے ہیں کہ ہم ریجسٹر نہیں ہوں گے سب سننے میری بات کہ جو کرزہ پاکستان پر چڑھا ہوا ہے سارے تاجروں کو ریجسٹر ہونا پڑے گا اور اگر سب ملکے تھوڑا تھوڑا ٹیکس دے ہیں کوئی مشکل نہیں ہے پاکستان کو ایک کرزوں کی دلدل سے نکالنا ہے لیکن یہ نہیں ہوگا کہ ملک آج سننے ذرا پاکستان کا حال کیا ہے جو ہمیں پاکستان ملا تھا پہلے سب سے کم ٹیکس پاکستانی دیتے ہیں دنیا میں سب سے کم ٹیکس جی ڈی پی ریشو ہے پاکستان کا اوپر سے جو انہوں نے کرزے چڑھائے اچھا میں ذرا آپ کی نولیج ٹیسٹ کرنا چاہتا ہوں دس سال پہلے کتنا پاکستانی کا کرزہ تھا چھ ہزار ارب روپیہ دس سال پاکستان دس سال پہلے پاکستان کا کرزہ تھا اور دس سال کے بعد ان دونوں نے کدھر تک پچھایا تیس ہزار تیس ہزار ارب روپیہ پھر سے سنیں سنیں ساٹھ سالوں کے اندر پاکستان کا کرزہ چھ ہزار ارب تھا ساٹھ سالوں میں دس سالوں میں ان دونوں نے چھ سے تیس ارب پہ کرزہ لے کے گئے ہیں کیا کیا اس کرزے کا مجھے بتائیں دوسری پیسہ گیا کدھر کدھر گیا پیسہ یہ اور یہ پیسہ یہ پیسہ ہم نے ان سے نکالنا ہے میں پھر سے ان کو کہنا چاہتا ہوں جو مرضی آپ نے کرزہ کرے سب اکٹھے ہو جاتے جی جمہوریت بچانے کے لیے اپنے پیسے بچانے کے لیے سب اکٹھے ہو جاتے ہیں آپ اکٹھے ہو جائیں آپ نے دھرنا کرنا ہے میں آپ کو کنٹینر دوں گا اس پہ دھرنا بھی کر لیں آپ نے جلسے جلوس کرنے ہیں وہ کیمے کے نان کے بغیر آپ کے لیے لوگ نہیں نکلتے ہیں ہم شہد تحریک انصاف کے ورکر ہی بھیج دیں تھوڑے سے تاکہ آپ کے جلسے تھوڑے سے بڑے ہو جائیں جو مرضی کرنا ہے آپ کو پیسہ واپس کرنا پڑے گا نواز شریف کہتے ہیں جی میں کھانا گھر سے مگوا ہوں گا کھانا اچھا نہیں ہے جیل کا پھر کہتے ہیں جی ائر کنڈیشن لگا دو جیل میں آپ ٹی وی چاہیے جیل میں اسی فیصد پاکستانیوں کے پاس تو ائر کنڈیشن ہی نہیں ہے اسی فیصد پیسہ کم از کم ساٹھ فیصد کے پاس ٹی وی نہیں ہے تو اگر اگر ہم نے آپ کو جیل سزا کے لیے بھیجا ہوا ہے تو جس طرح کہ یہ جیلوں میں رہ رہے ہیں یہ تو سزا نہیں ہے لوگ تو خوشی سے آدھے پبلک تو خوشی سے جیل میں جائے گی اگر ان کو ٹی وی بھی مل جائے کھانے بھی مل جائے ائر کنڈیشن بھی مل جائے سزا تو نہ ہوئی ہے تو میں یہ آپ سب کو آج واشنگٹن آج سب کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ واپس جا کے میں یہ ٹی وی شیوی تو جیل سے نکالوں نہ میں ائر کنڈیشن ائر کنڈیشن بھی نکالیں جیل سے مجھے پتہ ہے مریم بی بی بڑا شور مچائے گی لیکن مریم بی بی پیسہ واپس کر دیں وہ جیل سے باہر جا سکتے ہیں پیسہ واپس کر دیں ایک طرف ہماری قوم ہماری ہمارے لوگوں کے پاس نہ اچھا ہسپتال ہے نہ سکول ہے نہ ساپ پینے کا پانی ہے کیونکہ پیسہ نہیں ہے ہمارے پاس اور دوسری طرف آپ جیل میں فسلیٹیز اس لیے اور آج سب زرداری دوسرے جیل میں ہیں زرداری کا بھی میں دیکھ رہا ہوں وہ جیل میں جاتا ہے ہسپتال چلا جاتا ہے سارا ٹائم ہسپتال میں گزار لیتا ہے آج سب زرداری آپ کو بھی جیل میں رکھیں گے نہ ٹی وی ہوگا نہ ائر کنڈیشن ہوگا بڑا آسان ہے جیل سے نکلنا پیسہ واپس کرو ہم جیل سے آپ کو نکال دیں گے اچھا اور ایک اور خاکان عباسی بار بار تقریریں کر رہے تھے کہ مجھے جیل میں ڈالو اگر میں نے کچھ غلط کیا جیل میں ڈال دیا اب ہم نے اسے اچھا ملانا فضل امان ملانا فضل امان کہتا ہے اپوزیشن کو کہ کیا تب ہم سب اکٹھے ہوں گے جب ہم سب جیل میں ہوں گے ہاں مولانا فضل امان آپ جب سب جیل میں اکٹھے ہوں گے دیکھیں پاکستانیوں یہ ہے یہ ہے تبدیلی کبھی آج تک کبھی طاقتوار کو پاکستان کے قانون نے کبھی بھی اس کا اتصاب نہیں کیا اور یہ ہے سب سے بڑی تبدیلی اور اسی وجہ سے یہ انشاءاللہ ہماری قوم اٹھے گی اسی وجہ سے انشاءاللہ ہمارا ملک ایک عظیم ملک بنے گا اچھا آپ کیا چاہتے ہیں میں ڈانلڈ ٹرم سے کیا کل باتیں کروں میں پرچیاں لائے ہوں جیب میں میں پرچیوں سے پڑھوں گا بیٹھ کے مجھے بڑا فخر ہے مجھے بڑا فخر ہے اس چیز پہ کہ میں پہلے دن سے کہہ رہا تھا کہ افغانستان میں کوئی ملٹری سلوشن نہیں ہے میں بار بار کہتا رہا کہ جنگ سے مسئلہ نہیں حل ہونے لگا مجھے ہر قسم کا ہر قسم کی مجھے برا بھلا کہا گیا دہشتگرد کہا گیا طالبان خان کہا گیا پتہ نہیں کیا کیا کہا گیا لیکن اللہ الحق ہے سچ کا خدا ہے آج ساری دنیا کہہ رہی ہے کہ افغانستان میں ملٹری سلوشن نہیں ہے تو انشاءاللہ میں آپ کا کیس رکھوں گا ڈانلڈ ٹرمپ کے سامنے آپ کو بالکل انشاءاللہ شرمندہ نہیں ہونے دوں گا اور ایک آنخری اب لوگ نہیں نادان کہے سمجان کہے عمران خان اب ہوگی جو نگران یہ نسل جوان بڑھے گا پاکستان جن میں ہونی انسا تو ہو انسا کہے عمران خان تو چلی ہے اب تحریک کہ ہونا بھی دیارہ پاکستان اچھا اچھا بس 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 اچھا میں آخری چیز میں نے جب تئیس سال پہلے پولٹیکس میں آیا تھا میں نے ایک چیز گئی تھی وہ میں آج اس پہ اپنی تقریر ختم کرتا ہوں پاکستانیوں تئیس سال پہلے میں نے ایک چیز گئی تھی میں اس پہ تک اپنی بات ختم کرتا ہوں اور وہ یہ تھا کہ نہ آج تک میں کبھی کسی کے سامنے جھکا ہوں سوائے اللہ کے اور انشاءاللہ کبھی اپنی قوم کو کسی کے سامنے نہیں جھکنے دوں گا انشاءاللہ آپ کو بہت بہت مبارک ہو کیونکہ امریکہ کی تاریخ ہے نہ صرف اوبر سیف پاکستانیز کا سب سے بڑا یہ مجمع ہے بلکہ امریکہ کی تاریخ بڑے بڑے پولٹیکل گیترنگز میں اس کا شمار ہوتا ہے آپ کو بہت بہت مبارک ہو اور جو ٹرینڈ کی بات کر رہا تھا بی سی میں نمبر ون پاکستان میں نمبر ون اور دنیا میں ٹاپ تھری میں چلا گیا امران خان کا جنسہ اور اب آپ سب کا بہت بہت شکریہ آرام سے نکلیے گا جائیے گا جانے سے پہلے خواتین و حضرات پاکستان کا قومی ترانہ نہ میں کبھی کسی کے آگے جھکا ہوں اور نہ اپنی قوم کو جھکنے دوں گا ایسا کہا ہے آخر میں اپنے خطاب میں وزیراعظم پاکستان نے آپ کو بتائیں وزیراعظم پاکستان نوبرسیس پاکستانی سے خطاب کر رہے تھے کیپٹل ایرینا میں موسیقی موسیقی